آپ سبھی کو میرا سادر پر نام لاشٹ اپیزوڈ میں ہمارے ایم سی کو آپ نے دھما کے مچ آتے ہو تو دیکھے ہی ہوں گے اپیزوڈ کی سٹارڈنگ میں ہمارے ایم سی کو زونگ اینگ کے پاس آتے ہوئے دکھائے جاتا ہے اور زونگ اینگ جب اسے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کہہ لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایزا لگتا ہے کہ تم نے آل لیڈی وہ کہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے میں نے صحیح کہا لیکن ہمارے ایم سی اس کی فالتوں کی بکواس نہیں سننا چاہتا اور ڈائریکل اس کے مو پر کہہ لگتا ہے کہ سٹو زونگ اینگ جلدی سے میرے ساتھی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے چنگل سے جانے دو یہ بات سننے کے بعد سٹو زونگ اینگ اس سے کہہ لگتا ہے کہ تمہیں واقعی میں لگتا ہے کیا میں اسے جانے دوں میں اتنی آسانی سے اگر تم واقعی میں چاہتے ہو کہ یہ میرے چنگل سے بھاگ پچنے میں کامیہ بنا جائے تو تمہیں یہ خود کرنا ہوگا اور اپنی پاور کا استعمال کر کر اس لڑکی کے سینے پر ایک چھوٹ پہنچا دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک نشان بن جاتا اور خون نکلے لگتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ہمارے ایم سی کافی تا گسے میں اس سے کہہ لگتا ہے کہ تیری ہمت کیا تھی ہے اس کے ساتھ ایسا کرنے کی لیکن زونگ اینگ کو اس سے کوئی فرگنی پڑھنے والا اور اس سے کہہ لگتا ہے کہ میں پہلے تم سے بہت دارا کرتا تھا لیکن اس وقت بلکل بھی نہیں کیونکہ میں آلڈی سیکنڈ رینگ پر پرومیڈل سکرپچر کے سیکنڈ رینگ کو پانے کے بعد میں اور بھی دا پاورفل بن چکا ہوں گے کہ مجھے سپریڈ ڈرینگ پر ملنے کے بعد اب میں پہلے جیتنا نہیں رہا ہوں جو میں پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اس بھڑے کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ جو سکرپچر کی یہ بات کرنے میں لگا ہوا ہے وہ ہمارے ایم سی نہیں اسے بنا کر دیا ہوتا ہے اور وہ ہمارے ایم سی پر اس کی سکرپچر سے اٹیک کرنے لگتا ہے اور ہمارے ایم سی اس کی اٹیک کو آتے ہو دیکھتا ہے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور گلہی پل دکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ایم سی پر وہ اٹیک جیسی لگتا ہے تو ایم سی کی ڈاریکشن چینج ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے جا کر گرنے لگتا ہے پتا نہیں کیوں ساید اس کا اٹیک کا واقعی میں بہت دا پاورفول ہوگا اور اس کے پیٹ سے خون نکلے لگتا ہے اور جو اس پیر ہے وہ اڑتے ہوئے اس کے طرف جھائے لگتا ہے اور تب ہی وہ واپس سے اڑ کر پیچھے سے بھی اٹیک کرنے لگتا ہے اور ہمارے ایم سی کی پیچھے سے جا کر گھوش جاتا ہے اس کے سینے میں یہاں پر ہمارا ایم سی کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور ڈائریکٹلی مر جاتا ہے وہاں پر اور زمین پر گر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کو دیکھ کر زونگین کافی تا گھبرا جاتا ہے اور اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ تو واقعی میں بہت زیدہ ایزی تھا کہ یہ واقعی میں جو ہونگ فیملی کا جینیش تھا وہ اتنا ہی پاورفول تھا اسے ہرانے میں تو مجھے بلکل بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور تب ہی اس کے کلوز جا کر اسے دیکھنے لگتا ہے کہ آخر کا یہ سچ میں مرا بھی ہے یا نہیں مرا اور تب ہی کچھ چیچ کو نوٹس کرنے کے بعد وہاں کافی تا گھبرا جاتا ہے سپنات ہو جاتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ جس ایم سی کو اس نے مارا تھا وہ اچنک سے دھون میں بدلنے لگتا ہے اور پتہ جلتا ہے کہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ایک گوست تھا اور جب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ہمارا ایم سی نے اس لڑکی کو آرلیڈی وہاں سے بچا لیا ہے اور ہمارا ایم سی بلکل سرکچت ہے اور اس سے کہہ لگتا ہے کہ سیدھو زونگ ہیں کہ تم واقعی میں بہت دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی ہمارا ایم سی کو دیکھتی ہے اور اس سے کہہ لگتے ہیں کہ ینگ ماسٹر تم فائنلی مجھے بچانے کے لیے یہاں پر آ چکے ہو اور تب ہی ہمارا ایم سی اس لڑکی کو آرڈر دینے لگتا ہے کہ تمہیں جلتے جلت ہاؤگ مینر میں واپس لوٹنا ہوگا اور میں اس بندے سے نپٹنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا تو میں چنتہ کرنے کی بلکل بھی جروعت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد وہ لڑکی اس سے کہہ لگتی ہے کہ جو کالٹیویشن ہے اس بندے کا وہ تم سے زیادہ زیادہ پاورفل ہے تو مجھے اس بات کا ڈھر ہے کہ آپ اس سے جیت نہیں پاؤگے تب ہی ہمارا ایم سی اسے کہہ لگتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کے جروعت نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارا ماسٹر ہے وہ ان چھوٹے موٹے لوگوں سے بلکل بھی نہیں ہارنے والا اور وہ لڑکی وہاں سے جائیں لگتی ہے اور کہہ لگتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں یونگ ماسٹر مجھے آپ پر پورا بروسہ ہے اور اس کے سینے چے کھون نکل رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہو اور وہ لڑکی پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب اس بیٹل فیڈ میں سریف اور سریف دو ہی لوگ بچے ہوتے ہیں تب ہی ہمارا ایم سی اس سے کہنے لگتا ہے کہ سیتو زونگ ہیں فائنلی ہم یہاں پر اکیلے بچے ہوئے ہیں اب ہم لوگ اپنی فائٹ کو جائے رکھ سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد سیتو زونگ ہیں کہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ یہ تو واقعی میں بہت دا انٹرسٹنگ والی بات تھی میں واقعی میں تمہارے اپریسیٹ کرنے لگا ہوں تو میں یہ جو بھی تم نے ابھی کیا ہے اگر یہ واقعی میں میرے فیملی کے لیے نہیں ہوتا یہاں پر مجھے آرڈر نہیں ملا ہوا تمہیں مارنے کے لیے تو میں واقعی میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا تھا اور اپنی اسپیر ٹیکنک سے اپنا اسپیر بناتا ہے پاور سے اور کیا لگتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اٹک کر سکتے ہو مجھے دکھاؤ اپنی پاور تب ہی ہمارے ایم سی بیل بچاتے ہو کیا لگتا ہے کہ تمہیں واقعی میں لگتا ہے جو کی سیتو زونگ ہنگ پر اٹک کرنے کے لیے ریڈیو ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد وہ بنتا سپراد ہو جاتا ہے اور سبھی کی سبھی گوست سیتو زونگ ہنگ کے پاس پہنچاتے اسے اٹک کرنے کے لیے اور ہمارا ایم سی بھی آرڈر دیرے لگتا ہے کہ تم جاؤ اور اس بندے سے جہاں پر نپڑ لو اور سارے کی سبھی گوست ایک ساتھ اٹک کر پڑتے ہیں سیتو زونگ ہنگ پر گوست کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ مل چکا ہوگا اور وہی چھو مجھ سے نبٹنے کے لیے استعمال کرنے میں لگے ہو لیکن تم ایک بات بھولنے میں لگے ہو کہ جو گوست ہے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بس تمہیں تھوڑا بہت سمیہ دلا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ بس سرنے کے بعد ایم سیتو زونگ ہے اپنے آپ کو ایک آگ کی گولے میں سپریز پاتا ہے گھرا ہوا اور وہ آگ پوری کی پوری وہ دیکھ کر کہہ لگتا ہے کہ اکرکر یہ کیا چیز ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور وہ چاروں طرف سے جلنے لگتا ہے اور کہہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک جال تھا جو کہ تمہارے دورہ بچھایا گیا تھا تب ہی ہمارا ایم سیتو سے بتائیں لگتا ہے کہ یہ جو فلیمز جس میں تم گھرے ہوئے وہ ہے گریٹ تگاتا فلیمز ہے جو کہ تمہاری گریپ بننے والی ہے اور تب ہی وہاں پر اور اس نے کہہ لگتا ہے کہ ماسٹر کی جو گریٹ تگاتا فلیم ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کافی دب ہی اور بن چکی ہے تب ہی ہمارا ایم سیتو سے کہہ لگتا ہے کہ تم مجھے ماسٹر کہنا بند کرو تم مجھے ہنگر کہہ کر بلا سکتی ہو تب ہی مل گوست اس نے کہہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ماسٹر جہاں پر بھی آپ جاؤ گے ہم میں بھی آپ کے ساتھی جاؤں گے آپ بتائیں آپ کہاں پر جاؤ گے ماسٹر اور جب ماسٹر ماسٹر کہہ رہی ہوتی ہے تو ہمارا ایم سیتو سے کہہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں کہنا ہے تم مجھے کہہ کر بلا سکتی ہو تب ہی اچانک سے پیجھے تھے بلو گلرکل فریم ہمارے ایم سی کے طرح بڑھنے لگتے ہیں اور کہہ لگتے ہیں کہ ہنگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اترے آسانی سے ہماری فائٹ قتم ہو گئی یہ دیکھ کر ہمارا ایم سیتو سے پھراد ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا ایم سی کسی اور سے نہیں بلکہ ہماری جو فیمیل گوست ہوتی ہے جو کی لاسٹ ہی اپیزوڈ میں تو ہمارے ایم سی کی لائف میں آئی تھی وہیں پر وہ اٹیک اپنے سینے پر لے لیتی ہے اپنے پیٹ پر لے لیتی ہے کہو تو اور اسی کے ساتھ یہاں پر اس فیمیل گوست کی اینڈ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہمارا ایم سی کافی تو سواک ہو جاتا ہے اور سفرہ سے بھر جاتا ہے اور فیمیل گوست وہاں پر گائے ہوئے لگتی ہے اور اس سے کہیں لگتے کہ مجھے ماسٹ کر دیے جیگا ماسٹر لگتا ہے کہ میرے اور تمہارے جتنا بھی سفر تھا سمیہ تھا وہ بس اتنا ہی تھا اب مجھے آپ کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا آپ اپنا کھیال لگئے گا اور ہم میں یہاں پر اس گوست سٹی کو گوڈ بھائی کہہ کر جا سکتی ہوں اور وہ فیمیل گوست وہاں سے گائے ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر ہمارا ایم سی بہت دو شوق میں بڑھ جاتا ہے کیا کہ اچانک سے وہ ایک فیمیل گوست کو جو کہ ابھی بھی تو ملی تھی اور اس کے ساتھی بن جو کی تھی وہ اچانک سے گائے ہو چکی ہے تب ہی زونگانگ اس سے کہیں لگتا ہے کہ میں نے اتنی جاتا گوڈ سٹرائک کی تھی تمہیں مارنے کے لیے لیکن اس سٹرائک کو اس گوست کے دورہ بلوک کر لے گئے تھا تمہارے قسمت تو واقعی میں بہت سے داچی تھی چلو دیکھتے ہیں کہ میری نیکس سٹرائک کو تم روکنے میں کامیاب رہو گے یا نہیں رہو گے لیکن ہمارا ایم سی بہت دو شاگ میں ہوتا ہے اور وہاں سے مو بھی نہیں کرتا جس کا فائدہ اٹھا کر زونگانگ اس سے کہیں لگتا ہے کیا تو میتنے رہاں ڈڑ چکے ہو کہ تم اپنے ہائرپ ہاتھ پہ روکو بھی نہیں ہلا پا رہے ہو اور اس وقت ہمارا ایم سی بہت دو گصے میں اپنے سبی کے سبی فلیمز ٹیکنیک کو ریلیز کر دیتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بھیانک روک میں آ جاتا ہے اور سارے کے ساری فلیمز اس کے باڈی سے باہر نکل رہے ہوتی ہیں اور اتنی جیدہ گریٹ فلیمز کو دیکھنے کے بعد اس بات کو اس کو بھی اس بات پر بلکل بھی بھروسر نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ دیکھ کر بہت در جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایم سی فل فورس کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی زونگ ہنگ اس سے کہہ لگتا ہے کہ تم ایسا میرے ساتھ بلکل بھی نہیں کر سکتے ہو لیکن ہمارا ایم سی اس کو چھوڑی جنا تھوڑنے کے علاقے میں بلکل بھی نہیں ہے راہ دے میں اور وہ فل فورس کے ساتھ اس پر ڈائریکلی اٹیک کہہ لگتا ہے لیکن زونگ ہنگ چلاتے اس سے کہہ لگتا ہے کہ تم میرے بلکل بھی قریب مت آنا اور وہیں پر وہ پاورفول اٹیک ڈائریکلی ہمارا ایم سی یہاں پر ابھی بھی اس فیمیل گوست کے بارے میں سوچنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کار اسے فالتی میں مرنا پڑا یہاں پر میں ابھی ابھی تو اس سے ملا تھا اور اگلے ہی پہل ہمیں ہمارے ہونگ میں مینسن کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر اس کے گرانٹ فادر یہ بات جان کر کافی تا شاک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ایم سی نے سی تو زونگ ہنگ کو مار دیا ہے اور کہہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بیٹل ہونے والی ہے سی تو فیملی اور ہمارے فیملی کے بیچ میں وہ جلدی یہاں پر بریک آؤٹ ہو جائے گی تب ہی ہمارے ایم سی سے کہنے لگتا ہے گرانٹ فا مجھے ماف کر دیجئے گا لیکن جو سی تو زونگ ہنگ ہے اس نے میرے فرینڈ کو مار دیا تھا تو مجھے اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے ہی مارنا پڑا تھا اور مجھے اس بات کے لئے ریسپونسپلیٹی لینے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ بات سنے کے بعد وہ وڈہ اس سے کہنے لگتا ہے ہمیں دددو اس سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکار میں اس سے تو فیملی سے کیوں ڈروں گا لیکن ہمارے ہونگ فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہوئے ان کی فورسز کا سامنا کرنے کے لئے اور نہ ہی اس بیٹل میں ابھی سامل ہو سکتے ہیں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری جو شریند ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونے والی تب ہی ہمارا ایم سی اپنے دددو سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کو چنتہ کرنے چروت نہیں ہے گرانپا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی پوری کی پوری ہونگ فیملی جدنے بھی ڈیسیبلز ہے سبی کو سیکنڈ گرین ٹریزر ٹیکنیک کا استعمال کرنے کا ایک موقع دوں گا تاکہ ان کی جو شریند ہے وہ کم سمیہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے یہ بات جان کرتا دددو خوش ہو جاتا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ تو کافی تا اچھی بات ہو گئی اب جب تم نے کہہ ریا ہے تو مجھے چین کی ساتھ لینے میں کوئی دکھت نہیں ہے اب میں جہاں پر سیٹو فیملی کو دکھا سکتا ہوں کہ ہماری جو ہنگ فیملی ہے وہ کتنی تا پاورفول ہے اور تب ہی کچھ دن کے بعد سینٹ کا دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمارا جو ایم سی ہے وہ اپنی کلڈرن میں کچھ ٹیکنیک پلز بنانے میں لگا ہوا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر میں ڈریگن پاور کو استعمال کروں جو کہ مجھے اس جکابر پر ابھی ابھی حاصل ہوئی تھی اپنے اس ریفائننگ ٹیکنیک کو استعمال بنا کرنے کے لیے اور اپنے پوری کی پوری ڈریگن پاور کو اس کلڈرن میں ڈانے لگتا ہے اور تب ہی اس کلڈرن میں سے کائی ساری پلز باہر نکلنے لگتی ہیں اور تب ہی اول پلز کو نکلتے ہیں باہر دیکھتا ہے تو وہ کافی در سوق ہو جاتا ہے اور کہہ لگتا ہے کہ مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں نے سیکنڈرنگ کی اتنی زیادہ ٹریزر ٹیکنیک کو یہاں پر ریفائن کر لیا ہے جو ڈریگن پلٹ جو میں نے حاصل کیا تھا وہ واقعی میں ٹرولی ایکسٹر دور اور بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اور نیکسین میں ہمیں جوجین ہال کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا ایم سی کا ہی ساری اس ٹیکنیک کو بیچ کر بیچنے کے لیے آیا ہوا ہوتا اور اس سے کیا لگتا ہے کہ میں سارے کے سارے ان چیزے کو تمہارے کیئر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے ارجنٹلی کلٹیویچر ریسورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پھر ٹکلا یہ دیکھ کر کافی در سفرات ہو جاتا ہے اور ہمارا ایم سی کیا لگتا ہے کیا تمہارے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ تم کہنا کہا چاہتے ہو کہ میرے جو ٹیکنیکس ہیں وہ تمہارے لیے اس پورے کی پورے جو جن ہال میں کسی مطلب کی نہیں رہی ہے تب وہ ٹکلا ہمارے ایم سی سے کہہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو غلط ہے ہمیں ہو رکھیے جو سیکنٹرین کی ٹیکنیک ہے وہ واقعہ میں بہت سا ایکسٹریمیلی پریوسیٹس ہے ہمارے لیے کہ لے کہنا ہمارے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے برباد کیسے گئے لیکن ابھی کے لیے اتنی زیادہ ٹیکنیک ہے وہ ہمارے اس چھوٹی سی سیٹی میں لانگ سیٹی میں سیکھنے لائک نہیں ہے کوئی بھی خرید نہیں سکتا کیسا رہا کیسا رہا کہ آپ کو اگر میں سپریٹ سیٹی میں جانے کے لیے پرمیشن دے دوں اور وہاں پر جو میرے ایلڈرز ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اور آپ کی ٹیکنیکس کو بیچنم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ بہت جان کر ہمارا ایم سی سپراہ دی جاتا اور کہیں لگتا ہے کہ اس کی اسپریٹ سیٹی میں اس کا مدد بھی نہیں ہوا کہ جو اسپریٹ سیٹی ہے وہ سبسائیڈری نہیں ہے یونہائی سیکٹ کی تب ہی وہ ٹکلا ایکسپلین کرنے لگتا ہے اور اس سے کہیں لگتا ہے کہ آپ نے بلکل صحیح کارنٹلی دیکھا جائے تو کئی ساری جو فیملیز ہیں وہ اسپریٹ سیٹی میں بس ہبی کے سبی بڑے بڑے جو مینسنواری لوگ ہیں اور بڑی بڑی جو فیملیز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر لڑ کے مینسن کو گرانا چاہتے ہیں اور اس لئے انہیں کئی ساری ٹریزر ٹیکنیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسے ہمیں پڑھ لے ایکن اس سمیں پر جو یونہائی سیکٹ ہے وہ سب کچھ اس تین سو ہزار مائلز کے ایریا میں کنٹرول کرتی ہے اور اس لئے اس پورے کے پورے علاقے میں اس کا مطلب یہ ہوا ہے جو پرومیٹرٹ سکرپچرز ہیں اور جو ٹریزر ٹیکنیک ہے وہ ایکسٹریملی ریئر ہے یہ بہت سننے کے بعد ہمارا ایم سی سے کہہ لگتا ہے کہ تمہارے کہنے کے مطلب ہے کہ تم چاہتے گا میں ان سبی کے لئے سیکنڈ رینگ کے ٹریزر ٹیکنیک کو ریفائن کروں اور جو کی اس اسپریس ٹی ٹی میں کئی ساری فیملی سے ان کے لئے صحیح کامر ہے یہ بہت سنن کر وہ ٹکلا اس سے کہہ لگتا ہے کہ میں نے بلکل صحیح آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہو اس پیسے کے استعمال کر کر آپ کے طرح جو ٹریزر ریفائن کیا گیا اس سے خرید سکتے ہو اور آپ ان پیسے کا استعمال اپنے ریسورس کو خریدنے کے لئے کر سکتے ہو کیا سوچتے آپ اس بارے میں تب ہی ہمارا ایم سی سے کہہ لگتا ہے مرمہ سوچتے ہوئے کہ جو لانگ سیٹی ہے میں نے اس کو چوز لیا گندی طریقے سے اب ان کے پاس پیزا نہیں بچا ہوا ہے کہ وہ میرے اس پیلز کو خرید سکے ان ٹیکنیک کو خرید سکے لگتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی دراستہ نہیں بچا ہوا ہے مجھے اسپریڈ سٹی میں جارہا ہوگا اگر مجھے اور ریسورسز کمانے ہیں تو تب ہی بڑھا اس سے کہہ لگتا ہے کہ جو اسپریڈ سٹی ہے وہ واقعے میں بہت سے تا ریچ ہے بہت سے تا امیر ہے اور وہ سبھی کے سبھی لوگ ٹریزر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹریزر جہاں ٹیکنیک ہو گئی اور وہاں کی سوال بہت سے فرٹائل ہے اگر آپ کوئی گریٹ میڈیسن کو پزیز بھی کرتے ہو جو کہ وہاں پر ہوتی ہے وہ آپ کے سائد نہیں ہوگی آپ کے پاس اس وقت اور جو اسپریڈ سٹی ہے وہاں پر ہر ایک چیز موجود ہے جو کہ ہمارے سینئر جانے کی آپ کو بہت سے جس چیز کی ضرورت پڑے گی یہ سننے کے بعد ہمارے ایم سے کہنے لگتا ہے کہ ٹیک ٹیک میں اسپریڈ سٹی میں جنرلی تیار ہوں لیکن میں ابھی اس جگہ پر پلکل پلکل پی فیملیر نہیں ہوں اس سٹی میں تو میں جیجی ہال سے مدد ماغنے کی گوہار کرتا ہوں یا پھر پوچھتا ہوں کہ آپ اگر میری مدد کر دوگے تو تب ہوں ٹکلا اس سے کہنے لگتا کہ یہ میٹر آپ مجھ پر چھوڑ سکتے ہو میں وہاں پر جیجی ہال میں ڈیویزن اینا اسپریڈ سٹی کے اسے جا کر کانٹرٹ کر لوں گا تب ہی نیکس سین میں ہمیں ڈیڈ آف سٹی کے نام جو جگہ تھی وہاں پر وہ زوگہ مارا گیا تھا وہ سیڈکر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بوڈی پڑی ہوئی ہوتی ہے مری ہوئے اور تب ہی وہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سوٹو فیملی کے ایک ایلڈرز اڑتے ہو وہ اس کی طرف آ رہا ہے اور ڈاریکٹک اس کی ڈیڈ بوڈی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کس طریقے سے اس کی بوڈی میں ایک بہت بہت چھیت کر دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر وہ کہہ لگتا ہے کہ اس سے آخر کڑی یہ سب کیا چیز ہے اور اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے اور نکال کر ایک لکڑ اس کی ڈیڈ بوڈی پر ڈالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کیا میں ابھی بھی زندہ ہوں تب ہی وہاں پر اس سے کہہ لگتا ہے کہ ہاں تم ابھی بھی زندہ ہوں اگر میں یہاں پر کچھ گھنٹے اور لیٹ آیا ہوں تھا تو شاید تم ابھی تک مر چکے ہوتے اگر میں نے واقعی میں اس لیو جن پل کا استعمال نہیں کیا ہوگا تھا تو میں بچانے کے لیے ساید تم مر چکے ہوتے یہ بات دیکھتے ہوئے وہ جانگ ہنگ اس سے کہہ لگتا ہے کہ میری جو کلٹیویشن وہ already destroy کر دی جائے چکی ہے اور زیادہ در جو parts وہ بھی destroy کر دی جائے چکے ہیں میں واقعی میں اپنے بدلہ لینا چاہتا ہوں اس بندے سے تب ہی وہ ایلڈر اس سے کہہ لگتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کے جرورت نہیں ہے کیونکہ جو war ہے ہونگ فیملی اور ہماری ستو فیملی کے بیچ میں وہ جلدی start ہونے والی ہے اور تب ہی دوگ وو مینر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ بند پتہ نہیں کس طریقے سے زندہ لوٹ کر واپس لوٹا پڑتا ہے اور جو دوگ وو مینر کا لیڈر ہوتا ہے جس کا نام وو مانگ ہے وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہونگار تمہارے کہنا کے مطلب ہے کہ جو ہونگ فیملی کو ہونگر ہے اس نے سیدھو فزونگ کو مار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہونگر ہے وہ already سب سے زیادہ strong بن چکا ہے اپنی older generation میں یہ باستانی کے بعد وہ بندہ اس سے کہہ لگتا ہے کہ یہ ایسی ہی بات ہے فادر اور تو آج یہ reported بھی کیا گیا ہے کہ اس کی جو ہونگ فیملی کے ڈسیپلز میں وہ greatly انکریشیٹی بھی ہونے میں لگی ہوئی ہے وہاں کے جنرے بھی ڈسیپلز ہے اور رومرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں ایک سوٹ پریکشیشن موجود ہے اس ہونگ مینر پہ یہ بات جان کر وہ بندہ ٹکلا سپرائز ہو جاتا اور کہہ لگتا ہے کہ آگر کا یہ کیسے پوزبل ہو سکتا ہے یہ تو باقی میں بہت سپرائزنگ والی بات ہے اور وہ بندہ کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی بات ہونی چاہیے لیکن میں اس بات کو لے کر ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہوں لیکن میرے کو یہی سنائی دیا آسکال یہ بات جان کر اس کا فادر سکین لگتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے مجھے بھی یہی بات سسپیکٹ میں ہوا تھا کہ وہاں پر سوٹر پریکشن ہونگ فیملی میں ایک موجود ہے کیونکہ جو جیو جن ہال ہے وہ ہونگ فیملی کے ساتھ آج کل بہت زیادہ ریسینڈلی میں بہت زیادہ کلوز کونٹینٹ بنا کر رکھے ہوئے ہیں لازٹ ٹائم پر تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر کئی سارے کرجز آئی مین کئی سارے بہن اور وہییکلز کئی سارے ٹرانسپورٹ کرنے میں لگیئے چیزوں کو ہونگ فیملی میں اور صرف اور صرف جہی ایک ریسین سمجھ میں آتا ہے جو کہ سوتر ماشتر ہے اور تب ہی وہ اپنے بیڑے سے کہہ لگتا ہے کیا تم جا کر پتہ لگا سکتے ہو کہ اکرکر وہ سچ میں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس سوتر پریکشنیزر کو وہاں پر نہیں رہنے دے سکتے اور ستو مینسن کا سین دکھا جاتا اگلے ہی بات جہاں پر ہمارا جو ایم سی کے دددو ہوتے ہیں وہ بوپو کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں ستو مینسن گیٹ کے سامنے کھڑے ہوگا بوپو اپنے گراند فادر سے پوچھ لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کیا کرنے میں لگے ہوئے گراند فادر تب ہی دددو اس سے کہہ لگتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر ان کے چہرے پر ایک تھپڑ مارنے کے لیے آئے ہوئے یہاں پر اور تب ہی اپنی سپرنیشنل پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ دددو اس کے مینسن میں ایک جوڑ در دھماکہ کرتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بوپو بہتتر در جاتا اور کہہ لگتا ہے گراند فادر آخر کر آپ کیا کر رہے ہو یہ سب اور تب ہی گراند ستر ہسنے لگتا ہے اور اس سے کہہ لگتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کے بعد باقی مزہ آگیا تب ہی ایلڈر نکلتا ہے ستو فیملی کر اس سے کہہ لگتا ہے کہ اگر کرکس کی اتیمت ہو گئی کہ ہمارے گھر میں اتنا بابر مچائے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر تھا صرف تکڑے تکڑے بچے ہوتے اور وہ ایلڈر ہمارے دددو کا ایمین ایم سی کے دددو کو دیکھ کر پہچان جاتا اور اس سے کہہ لگتا ہے کہ اچھا تو وہ تم ہو تب ہی دددو اس سے کہہ لگتا ہے کہ اولڈ مین سے کافی سمجھے باد ملے ہم لوگ تب ہی وہ کہہ لگتا ہے کہ اولڈ مین ہونگ کیا تم واقعی میں ہم تونوں کی فیملیز کے بیچ میں وار چھینڈنا چاہتے ہیں تب ہی دددو اس سے کہہ لگتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو ہمارے میرے گرانسن کے اوپر فیکنے کی کوشش کیا جائے کہ جب وار ہے وہ آلڈی سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارے فیملی کے بیچ میں یہ بات سنوے کہ بات ستو فیملی کا ایلڈر اس سے کہہ لگتا ہے کہ یہ تو واقعی میں بہت اچھی فائٹ تھی نا ینگر جنریشن کے بیچ میں تو ہمارے جو اولڈر جنریشن ہے وہ اس نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم لوگ کس کبھی بھی ینگر جنریشن کے بیجھوں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تب ہی تددو اس سے کہہ لگتا ہے کہ اولڈ مین ستو ہم لوگ اپنی وار کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دونوں کے دون اپنی فائٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں دونوں کے دون اپنی اینجی کو جیسے ہی ریس کرتی تو وہاں پر ایک جوڑ در دماغ ہوتا ہے اور جمین کو اترے سے ٹوٹ جاتی ہے اور دونوں کا آرہ ایک دوسری سے ٹکرانے لگتا ہے اور اتنا یادہ بڑا دماغ ہونے کے بعد جو بوپو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر ڈوج کرنے کے لیے پیچھے ہڑ جاتا ہے ترند ستو ستو فیملی کا ایلڈر تب ہی اٹیک کرنے لگتا ہے اپنے اورہ سے لیکن ہمارے ددو بھی ہار کہاں ماننے والے بوپی اپنے اورہ سے اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی ستو فیملی کے ایلڈر اس سے کیا لگتا ہے کہ اتنا یادہ سال گزر چکے ہیں تمہارے جیس کلتے ہیں وہ آگے میں بہت سے ایمپروو ہو چکے ہیں پھر سے تب ہی ددو بھی اس سے کیا لگتے ہیں کہ تمہارے لیے بلکل سیم ہے تمہیں تو گروہ ہو چکے ہوتے زیادہ اور دونوں کی پاور ٹکرانے کڑ وہاں پر صرف اور صرف دھماکے ہی ہو رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد موپو کافی جیسے تو خوش ہوئے لگتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا وہ دونوں کے دونے ایک دوسرے سے ہار ماننے لیے تیار ہی نہیں ہے یہاں تک کہ میرے جو گرارڈ فادر ہے وہ اس بندے سے زیادہ بیٹر ہے اور اگلے ہی پہلا میں ستیو کو پیچھے ہٹتے وہ دکھا جاتا ہے اس دھماکے سے لیکن ہمارے دددو تو اب وہ آکے بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر ستیو فیملی کا لیڈ ایلڈر اس سے کہنے لگتا ہے لگتا ہے اگر میں واقعی میں تمہیں ہرانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے ایلڈر کی ضرورت پڑے گی پڑے گی تبھی دددو اس سے کہنے لگتا ہے کہ اس میں اب مجھے اور بھی جیدہ مزہ ہی نہیں آرہا ہے میں تم سے اور دہ فائٹ نہیں کرنے والا میں بہت جیدہ تھک چکا ہوں اس لیے میں واپس جا رہا ہوں بوپو چلو میرے ساتھ واپس اور ستیو فیملی کا ایلڈر سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکار اس بڑھڈے کی پریشانی کیا ہے یہ جب آتا ہے چلا جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ تبھی بوپو اپنے گران فادر سے پوچھ لگتا ہے گران فادر آخر کا آپ نے اس پر اٹیک کرنے کے لئے کنٹیونی کیوں نہیں رکھا آپ نے اسی یہیں پر کیوں نے نپٹا دیا تبھی اس کا دددوس سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکار ان کو نپٹانا اتنے زیادہ آسان کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لئے ہمارا جو ہانگ فیملی ہے وہ آلڈیڈی اس وقت بہت زیادہ پریشانیوں میں گھڑی ہوئی ہے پر ہمارے فیملی میں اتنے زیادہ ٹیلنٹیڈ موجود نہیں ہے اگر ہم واقعی میں ان کے ساتھ پنگے لینا چاہتے ہیں ان کی برابری کرنا چاہتے ہیں ان سے پاورفل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اپنے دماغ پر نربر ہونا ہوگا میں اس طریقے سے کیئرلیس نہیں ہو سکتے اور میں اس سمعے پر بس انہیں تھوڑی بہت پریشانی دینا چاہتا تھا تاکہ سیتو مینسن کی جو اجت ہے اس کا کہ میں کواڑا کر سکوں تھوڑے سمعے کے لئے اور دیکھ سکوں گا کھر کروئے کتنے دا پاورفل بن چکے ہیں اس طریقے سے وہ ہم پر ڈائریکلی اٹیک نہیں کر سکتے بس اتنا ہی میں نے اس لئے کیا تھا اور جب ہمارا جو ایم سی اے جانے کی ہنگر ہے وہ واپس آ جائے گا تب اور ہم لوگ آگے کہ اس طریقے سے ہم وہاں دوسروں کو ہرانے والے ہیں دوسرہ ہمارا ایم سی اڑتے ہوئے کہیں جانے میں لگا ہوا ہے وہ بھی فول رفتار اور جاتے ہوئے کہنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو اسپریس سیٹی ہے وہ ٹین تھاؤزن کلومیٹر دور ہے یعنی لانگ سیٹی سے اور میری ابھی ہی کرنٹ کی سپیڈ سے مجھے وہاں پر پہنچنے میں تس دن کا سمیں تو لگ گئی لگے گا اور وہ اپنی سپیڈ کو اور بھی جتا بڑھا دیتا ہے اور جمپ مارتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگتا ہے اور آگ فائنیلی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور سامنے وہ سیٹی دکھائی جانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں آل موسٹ جگہ پر پہنچ چکا ہوں لگتا ہے کہ میری جو فوٹ ورک ٹیکنیک ہے وہ دیرے دیرے کر کے اور بھی یہاں پاسٹ فاسٹ ہوتی جاری ہے سامنے کے ساتھ ساتھ اور تب ہی ایک اڑتا ہوا اٹیک اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن ہمارا ایم سی اٹیک کو نوٹس کر لیتا ہے اور دوچ کرنے میں کامیاب رہتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکر کس کے بات میں تھی دم آگئی مجھ پر اٹیک کرنے میں لگا ہوا ہے تب ہی وہاں پر ہمیں تین نمونوں کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایم سی پر اٹیک کرنے کے لئے اس سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکر ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا سیکارپ کڑا ہوا ہے تب ہی ایم سی اس سے کہنے لگتا ہے کہ اکرکر تمہیں مجھ سے کیا چاہیے تب ہی وہ بندہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ یہ مجھے تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تمہارے پاس جو بھی کلٹیویشن کی ریسورسیں ہیں وہ سبھی کے سبھی سارے کے سارے چیزیں تم ہمیں دے دو اور پہلی فرصت میں دینے کے پاس یہاں سے نکل لو لوٹے رہے ہیں اس کا مطلب جلو یہ باس سننے کے بعد ایم سی اس سے کہنے لگتا ہے کہ اوہ تو اچھا تم سبھی کے سبھی لوٹے رہو کو ایک گروپ ہو اور میں یہاں پر سوچنے میں لگا ہوا تھا کوئی سوٹی مینسن کا بندہ وہاں پر مجھے مجھ پر اٹیک کرنے کے لئے آ چکا ہے تو آخر کار کیا تم لوگ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو تب ہی وہ گارڈ اس سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ اسپریٹ سٹی کے نالان تیار نہیں ہو تب ہی ہمارا ایم سی سے کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس جا سکتے ہو بیسے بھی تمہیں میرے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا اور اپنی اسی تچھ سی لائف کو اس طریقے سے برباد نہ کرو جہی تمہارے لئے بیٹر ہوگا یہ بات سننے کے بعد وہ بندہ اٹیک کرنے پڑتے ہیں اس سے اور کہیں لگتے ہیں کہ تیری حمد کیسے ہماری سکلز کو اس طریقے سے انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی ہم لوگ تمہیں ابھی مار دیں گے اور وہ ہمارے ایم سی کو مارنے کے لئے کود پڑتے ہیں لیکن ہمارا ایم سی ایک کیک مارتا ہے اس بندے کے موہ پر اور دوسرے والے کے سینے میں ایک ایک مارتا ہے اور ویہ دھونوں کے دونا اور تو وہیں دور جا کر گرین لگتے ہیں جس کو دیکھ کر انہوں سب ان کا گینگ کا لیڈر اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا آخرکار دیکھو تم مجھے آخرکار میں تم سے کس طریقے سے نپڑتا ہوں تم چوجہ کہیں کہ تیری عمت کیتے ہیں میرے ساتھی اپری ٹیک کرنے کے لئے ابھی میں دکھاتا ہوں اپنی بلیڈ ٹیکنک تمہیں اور جیسے وہ ہماری بلیڈ ٹیکنک اپنی بلیڈ ٹیکنک ہمارے ایم سی پر استعمال کرتا ہے تو ہمارا ایم سی سے ڈوج کرنے میں کام ہے اب رہتا ہے اور ہمارا ایم سی اس سے کیا لگتا ہے کہ تمہارے جی چھوٹی موڑی ٹریکس ہیں وہ مجھ پر بلکل بھی کام نہیں کرنے والی لیکن یہ چیز واقعی میں بہت دا انٹرٹیننگ ہے اور کئی سارے پنچے سے اس بندے کو مارنے لگتا ہے اس بندے کے پرسنے چھوٹی جاتے دیکھنے کے بعد اور اس کی ایشتے سے ہو جاتی ہے اتنے پنچے سے کھانے کے بعد اور اس کے موڑ سے گھون نکلنے لگتا ہے اور اس کے دانت بھی ٹوٹی جاتے ہیں اور ہمارا ایم سی سہرانے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ تمہیں نے یہ سب مجھ سے کروانے کے لیے مجبور کیا تھا مجھے اور چلو دیکھتے ہیں کہ اکرکار تمہارے پوکٹ میں کیا موجود ہے میں تمہیں حاصل تو کری سکتا ہوں تاہی وہاں پر ہمارے ایم سی کے ہاتھ میں ایک سٹوری جنگ لگتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ میں تو امیر ہو گیا بھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس بار تو دیکھتے ہیں کہ اکرکار مجھے کس طرح کی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس چیز کے اندر تاہی وہاں پر انہیں کچھ بکس ملتی ہے اور ایک بک کا تو نام ہوتا ہے بدھا س بگ سٹک دوسری بک کا نام ہوتا ہے یہاں پر سٹرونگ کر لیں اپنے کے بڑوں کو دھا لیا ہے یہاں پڑھنے کے بعد ہمارا ایم سی کہنے لگتا ہے کہ اگر کہ یہ کیا بکواس پھیکنے لگھی ہو یہ ان بکس میں اور وہ پھیک دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ انتائی مانگاز ہے اور ان کو کچھنا سمجھ کر ہمارا ایم سی واپس سے پھیک دیتا ہے تب ہی اس میں سے ایک باکس بھی نکلتا ہے اور اس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اور جیسے اس کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ سپراز ہو جیدہ اور کیاں لگتا ہے کہ یہ تو جو فروٹ ہے اور یہ جو فروٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاورفول میڈیسن ایفیکٹ موجود ہے اگر تمہیں سے کھاتی ہو تو تم انسٹینٹلی اپنے کلٹیویچل لیول میں بڑھا سکتے ہو اپنے کلٹیویچل لیول کو وہ بھی انسٹینٹلی ایک ہی سیکنڈ کے اندر اندر اور اس کو پانے کے بعد کافی خوش ہوتے ہو کیاں لگتا ہے کہ میرے جو گرانڈ فادر کلٹیویچل ہے وہ آلڈیڈی پوڈالک پر پہنچ چکا ہے اگر وہ اس چیچ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بریکترھو کر پائیں گے جس چکے ہمارے ہونگ فیملی کے جو انفرانس ہے وہ اور بھی جتا بڑھ جائے گا پہلے کے مقابلے میں لانگ سٹی میں اور وہ اس فریڈ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کیاں لگتا ہے کتنا زیادہ سٹرونگ روپر تھا اس نے مجھ تو مجھے ہی لوٹ لیا اور سپیٹ سٹی کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دردر گھومنے میں لگا ہوا ہے اور وہ جیو جین ہال کو دھوڑے لگتا ہے لیکن اسے ملتا نہیں اور تبھی سامنے وائن پیویلین دکھتا ہے وہاں پر ڈرنگ ورنگ کرتے ہیں لوگ لگ اور کہنے لگتا ہے کہ اندر جا کر میں پوچھتا ہوں اور تبھی ویٹر کو بلاتا ہے اپنی وائن کے لئے اور تبھی ویٹر آتا اس سے گھنے لگتا ہے کہ جی ابھی بولی کر آتا ہوں ہمارا ایم سی اس ویٹر کو روکر اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم میں اتنی جدلی کیا پڑی ہیں یہاں سے جانے کی یہ سننے کے بعد ویٹر اس سے کہنے لگتا ہے کہ اخرکار میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ویلوی ویل کسٹمر تبھی ہمارا ایم سی گولڈ کوئنس اتر رکھتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے کچھ کوشن پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملیں گے یہ ٹپ دیکھنے کے بعد وہ ویٹر کے موں میں لالا چاہ جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ آپ جو بھی کوشن پوچھو کہ میری ابلیٹی میں جو بھی مجھے پتا ہے سب کچھ بتانے لگتا ہوں تبھی ہمارا ایم سی کہنے لگتا ہے کہ اخرکار جو اس پریٹریٹی میں وہ مینر اور نالان فیملی اور سبھی میں سے جو نالان فیملی ہے وہ کافی در سٹرونگر ہے اور تبھی وہ ایک سپیسل سلا دیتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے اوہ کسٹمر کیا آپ یہاں پر واقعی میں ہمارے ہاں کے سپریٹ سٹی کی جو بیوٹی ہے اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے کیا کیونکہ وہ جو بیوٹی ہے وہ واقعی میں کسی فیری کے طرح دیکھتی ہے اور ہر ایک مین کا سپنا ہے اس کو حاصل کرنے کا لیکن ہمارے ایم سی کو ان میں بلگل بھی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ آلڈی بوم بام ہو چکا ہے لڑکی کے دوارا اور دھوکہ مل چکا ہے تو دوارا اس لڑکیوں کو ٹروسہ نہیں ہے ہمارے ایم سی کو اور ہمارا ایم سی وہاں تے جنے لگتا ہے تبیہ وہ بندہ بڑھلر اس سے کہنے لگتا ہے لیکن تمہارا جو فوڈ ہے وہ ابھی تک سرب نہیں ہوا ہے اور جب ہمارا ایم سی وہاں تے جا رہا ہوتا ہے تبیہ وہ کسی چیز ٹکرا جاتا ہے اور وہ بندہ پیچھے ہڑ جاتا ہے ٹکرانے کے بعد اور ٹکرانے کے بعد ہمارا ایم سی اسے معافی مانگے لگتا ہے لیکن وہ بندہ بہت ستا بھڑک پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں اس کی اتنے ادھا مرچی لگی تھی پس ٹکرانے بڑھ سے غصے میں چلاتے اس سے کہنے لگتا ہے ہمارے ایم سی سے کہ تمہاری آنکر فوڈ چکی ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہیں دیکھ کر چلنا چاہیئے بڑھنا میں تمہاری آتانگیں ٹوڑ دوں گا کیا تم مرنا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں سے تجھے پتہ بھی ہے کہ اکھرکار میں کون ہوں تو میں پتہ ہے میں سٹی لوڑ کا بیٹا ہوں اور ہمارا ایم سی بس کچھ نہیں کہتا گھورے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ اکھرکار تم نے ابھی میرے بارے میں کیا کہا تھا اور اپنے گارڈز کو بلا کر اس سے گھنے لگتا ہے کہ تم ابھی اس بندے کو جہیں پر ایکزیکیوٹ کر دو اب ان ختم کر دو ختم بولے تو مار ڈالو اور اس کا سردھر سے الگ کر دینا یہ بات سننے کے بعد ہمارا ایم سی گھس آ جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر اس چھوڑے موڑے کام کے لئے چھوڑے موڑی بات کے لئے لوگوں کو مارنے میں لگی ہوئی اور تم تو واقعے میں بہت در دس ریسپیکٹبل ہو رہا ہے یومن لائف کے لئے تم تو یومن لائف کو سمجھتے ہی نہیں اور تب ہی ہمارا ایم سی گارڈز کو تھی بودھر سے پیٹ دیتا ہے اور وہ آسمان سے جاگروں نے فیک دیتا ہے اور اس بندے کی اچھی کی تیسی ہو جاتی ہے وہاں پر اور وہ گھبراتے اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے مت مار ہو جہاں تک کہ میں سٹی لوڑ کا بیٹا ہوں تیری ہمت کیسے مجھے اس طریقے سے مارنے کی تب ہی ہمارا ایم سی سے کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں آج جیسے سبق سکھانے والا ہوں وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں سٹی لوڑ کا سیکنڈ بیٹا ہے اور ہمارا ایم سی سے گندی طریقے سے پیٹتا ہے اور وہاں پر کئی سارے دماغوں کے آواز بچنائی دیتی ہے اور اسی سپرائز کے ساتھ میں اس پارٹ کو یہیں پر قتم کرنا جاؤں گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئے ہوگے تو فیلو کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو آج کے لئے تنا ہی بائی بائی سیو نراز سنگ آؤٹ